اسلام علیکم سیتھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید آشاناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیتھی صاحب اسلام علیکم سیتھ صاحب پچھلے ہفتے جو سے شاکت عزیز صدیقی صاحب کی بات ہوئی ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس نے انہیں بطور جج ریسٹور تو کر دیا لیکن ظاہر ہے ریٹائرمنٹ کی ایج ان کی ہو چکی تھی ان کی مرات انہیں واپس مل گئی اور اس پر آپ نے ایک تفسرہ کیا تھا آج کا پرگام اس سے متعلقہ ہے کہ آپ نے کس خواہش کا اظہار کیا تھا اور آپ کی وہ خواہش کیسے خواہش آپ نے امید کا اظہار کیا تھا شاید میں نے ایک ریمارک کیا تھا اس میں کوئی نہ خواہش تھی نہ کوئی ایک پریڈکشن تھی چلیں ایسے کرتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں پھر ویورس پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا نہیں دیکھیں خواہش اور پریڈکشن میں فرق ہے پریڈکشن یہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے آپ کو یہ دکھائی دیا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے یہ نہیں کہ مجھے کوئی بات پسند ہے یا نہیں میں کبھی یہ نہیں بتاتا مجھے پسند کیا یا نہیں میں مجھے بتا دو ہونے کیا جا رہا ہے کون کیا کرے گا میری کوئی اپینین نہیں ہوتا اچھا مجھے لگا ویش ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے بہرحال ان کے ساتھ پھر جو ہوا وہ بڑی زیادتی ہوئی انہوں نے کہا تیری ایسی تیسی وہ پھر سب کو پتا کارنر کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنا کیس لڑتے رہے تنے سالوں کے بعد ہی ہوا میں نے ابھی جاچ صاحب کو مبارک بھی دیا ہاں میں نے دے دی فوراں اس کی وجہ اس لئے بکوز ہے بندہ صحیح اور اس نے سٹینڈ لیا جو لیا تھا اور اس مشکل وقت میں جب کڑا وقت تھا تو انہوں نے وہ سچ بولا جو کہ بولے جانا چاہیے آج ایسے دس بندے پاکستان میں ایسے آ جائیں بہت مسئلہ حال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا پرابلم آ سکتا ہے آنٹ میں آگ ڈال کے سچ بولے دس بندے سیڈی صاحب آپ نے کہے تو اس میں سے چھے ججز نے اسلام آدھائی کورٹ کے وہ خط لکھ دیا ہے میں نے بندے کی بات کی تھی ججوں کی بات نہیں کی تھی اچھا ہم نے بندے کہا تھا اوہو یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ریڈ کیا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پرڈکشنز بندوں کے حوالے سے تھی جس کے حوالے سے نہیں تھی اوکے ٹھیک ہے ہم آپ کے پرڈکشن کو اسی حد تک لیتے ہیں جو آپ کے ورڈز تھے ویسے ہی اور اگر ہم دیکھیں تو جڈیشری کا جو رول تھا بفور الیکشن بھی اچھا خاصا اہم تھا الیکشنز کے نکات کے سسلے میں قاضی فائزی صاحب جیسے آئے اس سے پہلے عمرتہ بندیال صاحب نے جو فیصلے دیئے ان پر جتنی تنقید ہوئی پھر جب الیکشنز ہوئے تو تھوڑا سا سسلہ رکا لیکن ایک بار پھر سے عدلیہ جو ہے وہ ان فوکس ہے عدلیہ کے حوالے سے آپ نے آفٹر سون آفٹر الیکشن کیا پرڈکٹ کیا تھا وہ شامل کرے گا عوام کا پریشر بڑا زبردست ہوتا ہے جوڈیشری نے دیکھا ہے کہ عوام نے ورڈ ڈال دیا پی ٹی آئی کے لیے اب جوڈیشری بھی تو عوام صحیح ہے نا تو اب جوڈیشری بھی اس کا بھی روئیہ اور تبدیل ہوگا پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجورٹی جوڈیشری پی ٹی آئی کے حق میں تھی عمران خان کے حق میں تھی جیسے میں سمجھتا ہوں اسٹیابیشری کے اندر ایک مجورٹی تھی جو کہ ریٹائرڈ لوگ ہیں they were openly pro پی ٹی آئی اندر کیا حالات ہیں وہ ہمیں پتا نہیں ہے مگر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بہت سا سپورٹ ہے پی ٹی آئی رینکن فائل میں تو اگر ایسی سیچویشن ہے تو جوڈیشری بھی پھر اسی طرف جائے گی اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائیسس بڑھ سکتی ہے اگر جوڈیشری بھی کود جاتی ہے اور پی ٹی آئی کی حق پہ فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایک امپریشن استانباد ہائی کورٹ جن کے ججز نے یہ خط لکھا ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ زیادہ تر پرو پی ٹی آئی فیصلے آتے ہیں وہاں سے استانباد ہائی کورٹ سے اگر ریف لینا ہو تو کہا جاتا ہے کہ استانباد ہائی کورٹ چلے جائے اب ہوا یوں کے یہ چھے ججز جو ہیں جن کے نام بھی اس لیٹر کے ساتھ انہوں نے آخر میں سگنیچرز بھی کیے ہیں یہ چھے ججز چھے صفات پر مشتمل خط لکھتے ہیں لیکن سپریم جوڈیشل کانسل کو جس کو ہیڈ چیف جیسس آف پاکستان ہی کر رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ میں جیسس قاضی فائزیسا کو انڈویجوالی مخاطب نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ ایک میٹنگ کا حوالہ ضرور دیتے ہیں جو پچھلے سال ہوئی جب وہ سینئر موس ججز تھے اور جیسس عمرتہ بندیال صاحب اس ساتھ چیف جیسس ان سے ایک میٹنگ ہی کہتے ہیں ہم نے ان کے سامنے بھی معاملہ رکھا کچھ لوگ اس کو اس لیے بھی شکی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ دو لیٹرز پہلے بھی اسلاوات ہائی کورٹ کے چیف جیسس آپ کو جیسس آمیر فاروق صاحب کو لکھے گئے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آئے اس طرح سے اور یہ خط آ جاتا ہے سامنے اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ججز کو ان کی فیملی کو حیرائس کیا جاتا ہے چلے وہ جو بھی خط کے مندر جاتا ہے آپ کے سامنے ہیں اور سب نے پڑ بھی لیا جو چیف جیسس آف پاکستان نے فوری طور پر اس پر فل کورٹ میٹنگ بلاتے ہیں کل بھی اور آج بھی کل کا نہیں پتا بات چیت کیا ہوئی لیکن کہا جاتا ہے کہ غور کیا جارہا تھا اس میں کہ اس پر سو او موٹو لیا جائے نہیں لیا گیا سپریم کورٹ نہیں کودی اس میں براہ راز آج کے فل کورٹ میں یہ ہے کہ عدلیہ میں کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اور کل کے فل کورٹ میں چیف جیسس آف نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وزیراعظم بھی اس معاملے پر گفتگو کریں ایٹینی جنرل کو جب بتایا گیا تو انہوں نے وزیراعظم کو بتایا وزیراعظم نے کہا میں خود جاؤں گا اور ڈیٹھ گھنٹے تک انہوں نے چیف جیسس آف پاکستان سے ایک میٹنگ کی اس میٹنگ میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اور اب اس کمیشن کی جو سفارشات ہیں یا کمیشن بنانے کی جو سفارش ہے وہ کیبنٹ کے سامنے رکھی جائے گی اور منظوری لی جائے گی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے ایک ہفتہ پہلے جسس شاکت عزیز صدیقی کا معاملہ اور اب اسلامت ہائی کورٹ کے ان چھے ججز کا خط ایک ہی مخاطب ہے ٹارگیٹ ایک ہی ہے کہ مداخلت ہوتی ہے کہیں سے فیصلوں کے لیے دباؤ آتا ہے نام لے لیا تھا جسس شاکت عزیز صدیقی صاحب نے ڈائریکٹ ایدھر نام نہیں لیا گیا ریفرنسز دیئے گیا کیا فرق ہے دونوں معاملات میں بہت ساری سوال تم نے اکٹھے کر دی ہیں کہاں سے میں شروع کروں میرا خیال ہے میں اپنا موقف آپ کو بتا دیتا ہوں پھر خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کس سوال کا کیا جواب ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے یہ تو ایک عام تاثر ہے کہ جیجز کی درمیان جیجز کی اوپر پریشر پڑتا ہے پرانے زمانے میں حکومت کی طرف سے جیسے ہم اگزیکٹیو کہتے تھے ہمیشہ ہم کہتے تھے اگزیکٹیو کے پاس اس وقت بڑے پاورز ہوتے تھے اپوائنٹمنٹس پرموشنز وائرہ کے تو اس لیے جیسے سیبل سرورٹس کی اوپر ہوتا ہے پہلے پرانے زمانے میں جیجز کی اوپر بھی ہوتا تھا ہم کہتے تھے کہ جیجز کی اوپر جب پریشر آتا ہے جی فرم دی گورنٹ اف دے دے تو وہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے بالکل اس کے بعد کیا ہوا کہ جیجز مومنٹ کے بعد لائیرز مومنٹ کے بعد جوڈیشری اپنے آپ کو انہوں نے آزاد کر لیا فرم دی پریشر اف دی اسٹیبلشمنٹ پرموشنز اور سینیورٹی پرنسپلز وہ خود ہی کر لیا جی تو یہ پھر گورنٹ راسے سے ہٹ گئی ہٹ گئی پھر گورنٹ تو افیشل لیول پر کرتی ہے جو کچھ کرتی ہے تو پھر آگئی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ پرانے زمانے میں کوئی ڈریکٹ انٹرونشن نہیں ہوتی تھی کسی قسم کے بھی وہ بھی جو بھی ان کے اپنے تحفظات ہوتے تھے پرابلنز ہوتے تھے وہ گورنٹ اف دے کو کہتی تھی کہ یہ دیکھیں نیشنل انٹرس کے خلاف ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ دیکھیں مگر اب صورتحال یہ ہے کہ وہ تاثر یہی ہے کہ وہ ڈریکٹ انٹرونشن بھی کرتے ہیں جیسے انہوں نے پچھلی دو الیکشنز میں کی ہے تو یہ تو انٹرونشن ہوتی ہے اب پہلے یہ چیزیں چھپی رہتی تھی اب بکاوز سوشل میڈیا وغیرہ ساری بات آ جاتی ہے اور فرق نہیں ہے مشہ ایسے ہوتا رہا ہے اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے اور تو ساری بات بہر آ جاتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آتھ پارٹی بہر رہ جاتی تھی جس کو پھر بھی پرابلمز ہوتے تھے اور وہ بات بلی باہر نکال دیتی تھی اب یہ ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ ایک پارٹی مل جاتی ہے اور دوسری پارٹی باہر بیٹھی ہوتی ہے جو باہر بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی کتراتی ہے اسٹیابلیشن کا نام یا انوالمنٹ کا ذکر کرنا کہ وہ چاری ہوتی ہے کہ جو بیٹھی بھی اس کو اسٹیابلیشن نکالے رہا میں لیا ہے خان صاحب نے بھی یہی کیا اور اب بھی وہی ہو رہا ہے تو اب وہ جو ہے نا کہ سیاسی پارٹی کی طرف سے اسٹیابلیشن کی تنقید کرنا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے اور میڈیا کے اوبر بہت سخت پریشر ہے کہ آپ نہیں کر سکتے نہیں تو چھٹی ہو جائے گی اور ادھر سے جیجز کے اوبر پریشر ہے اور وہ نیشنل سیکیورٹی انٹریسٹ اور اسٹیابلیشن کی انٹریسٹ اور گورنمنٹ کے انٹریسٹ تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو جیجز آئے ہیں جو چیف جسٹسز بنے ہیں افتخار چوزی کے بعد وہ کمزور لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکا to withstand this pressure یا negotiate this pressure تیکھیں پریشر کو ضروری نہیں ہوتا نہ کر دینا یا ضروری نہیں ہوتا ان کے آگے جھوک جانا تھوڑی سی negotiation بھی ہوتی ہے تاکہ ہر ادارہ اس کا تھوڑا بہت اثر اصول رہے اور مل جل کے کام کرے یہ کہیں نہیں ہوتا کہ جی total independence ہو جاتی ہے there's no such thing judiciary is not independent fully independent anywhere in the world it's a part of the state جیسے کہ ISI state کا حصہ ہے فوجہ state کا حصہ ہے bureaucracy state کا حصہ ہے judiciary state کا حصہ ہے government state کا حصہ نہیں ہے media state کا حصہ نہیں ہے مگر بن سکتا ہے مگر اس لئے یہ جو ریاست کے دارے ہیں they're all part of the state تو لیندین چلتی رہتی ہے but they're all linked together not only in institutional terms but also رشتہ داریاں شادیاں بیعہ connections network یہ سب کچھ ملا جل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اب وہ situation ایسی آگی ہے جس جو میں نے پہلے کہا تھا کہ judiciary جو ہے وہ بھی اس کے نیوی ایک رخ پکڑ لیا ہے یہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو آپ نے دکھایا ہے کہ judiciary بھی عوام کا حصہ ہے اور عوام جو ہے وہ اس وقت 70-30 ہوئی ہے اسی دکھے کے ساتھ شاہد انسٹیٹیوشن بھی ایسی ہوئی ہے 60-40 70-30 ہوئی ہے تو judiciary can't escape that تو judiciary کے اندر بھی عمران خان کے لئے بڑی سمپتی ہے جہج صاحب کے جو بچے ہیں وہ سارے پروہ عمران ہے وہ گھر جاتے ہیں تو ان کو سننا پڑتا ہے کہ ابو آپ نے آئیے کیا ہے دیکھے نا یہ ہو رہا ہے تو یہ پریشور سارے ہیں میڈیا کے اوپر بھی ہیں اور ہر چکاہ پہ ہیں کوئی جو نئی جنریشن آئی ہے اب جو پچھلے دو الیکشنز میں چار اکروڑ نئے لوگ آگے ہیں اور ان کی حمدردیاں آہستہ آہستہ عمران خان کی طرف اور یہ پرانے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو اب یہ ایک حقیقت ہے ہمیں یہ پچھان نہیں پڑے گی اور یہ جوڈیشری کے اندر بھی اسی کے سب کی تاثرات پائے جاتے ہیں اس لئے پرابلم بناوا ہے اس حکومت کے لئے اور اس اسٹیبلشمنٹ کے لئے کہ اب کیسے کنٹرول کیا جائے بکوز حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ٹکر لے لیے اچھا عمران خان کے ساتھ اور اگر عمران کے ساتھ لیں گے تو پھر اس کے سپورٹ بھی اس کے ساتھ بھی لیں گے تو یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جوڈیشری کی اوپر نہ ریلائے کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی جوڈیشری میں لائکلی ہوڑی یہی ہے کہ آپ کو پرابلمز آئیں گے جوڈیشری سے اس کی طرف پر توجہ دل آرہا تھا اب وہ آپ کے سامنے آگیا اتنی جلدی آگیا سامنے ہاں ایک ہفتے میں مجھے نظر آرہا تھا تو اگر مجھے نظر آرہا تھا تو اس کا مطلب ہے کچھ پک رہا تھا کچھ مجھے فیڈبیک مل رہی تھی کچھ میرے لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے don't forget آئیشہ don't forget یہ جاج حضرات جو ہیں they're all junior to me many are known to me مجھے ان کے ان کے سوچ ان کی سب چیزوں کا بہت علم ہے پتا ہے ماضی قریب پر ابھی تو وہ جاج بن گئے ہیں مگر جب نہیں تھے تو اٹھاک بیٹھک بھی تھی اور ابھی بھی ان فرمال جگہ پہ اٹھاک بیٹھک ہو جاتی ہے ایک لفظ در ایک لفظ در سے پتا چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہمارے پرانے کھوڑے ہیں ہمارے سمجھ جاندہ کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا اور بہت سے یہ جاجز ایسے ہیں جن کو ہم پرسلی بھی جانتے ہیں so we know what they must be thinking and what they must be doing اور اگر ان کو نہیں جانتے تو ان کے جو قریبی ہیں ان کو جانتے ہیں جو کے فیڈبیک ہمیں دیتے ہیں ہماری فیڈبیک is as good as the feedback that the agencies get if not better if not better because agencies کے پاس تو جو انسپیکٹر لیول کی فیڈبیک ملتی ہے ہمیں تو دو سی آر فیمیلی میمبر سے ملتی ہے فرق پڑ جاتا ہے so I am simply saying میں نے پہلے کہا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جو ریشری جو ہے سپیریر جو ریشری یہ کنٹرول میں نہیں آئے گی اس میں اوڑے problems ہیں دو قسم کے problems ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کہ عمران کے حق میں ہیں سیدھی سی بات ہے اور پھر وہ لوگ ہیں جو عمران کے حق میں نہیں ہیں مگر وہ اپنی independence کو گارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ نہ establishment کے ہیں نہ عمران کے ہیں نہ نونلی کے ہیں وہ principal stand لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے آزادی ہونی چاہیے جو بات حقی ہے آئین اور قانون کے مطابق ہے اور وہ بڑے جسے کہتے ہیں بائے در ٹیکس چلتے ہیں تو یہ اس وقت جو situation ہوئی اس میں یہ دونوں sides جو ہیں یہ مل گئی ہیں for example یہ جو چھے لوگ ہیں ان میں ایک دو ایسے بھی ہیں جو کہ بالکل ان کی کوئی sympathی نہیں ہیں عمران کے ساتھ باقی ہیں مگر ایک دو ایسے بھی ہیں جن کی نہیں ہیں مگر وہ اصولوں پہ کھڑے ہیں تو وہ اصولوں میں مل گئے ہیں جا کے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ شاید پارٹ رسول اور پارٹ پولیٹکس پارٹ پولیٹکس کیا ہے وہ جو الزام لگ رہا ہے کہ جج کیانی صاحب ان کے خلافے کے ریفرنس بھی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کیا پھر یہ الزام آج کیوں کر رہے ہیں پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے جواب تو دے دیا کہ انہوں نے تو ادھر لکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ بات کی ہے اور اس کے بعد ہم نے خط بھی لکھے ہیں اور ہم نے چیف جسٹس پاکستان سے بھی ہم نے یہ بات کی تھی تو وہ تو سارے آپ کو باتیں بتا رہے ہیں کہ پچھلے چھے ماہ کے اندر یا سال کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے تو وہ تو خط آپ لکھے ہیں تو اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ خط آپ کیوں لکھنے ہیں کیوں لکھنے ہیں اور جیڈیشل کانسل سے آپ رائے طلب کر رہے ہیں آپ چیف جسٹس کو نہیں کہہ رہے ہیں وزیر قانون سے کہ ان ججز کے خلاف مسکنڈکٹ کی کاروائی ہو سکتی ہے چھے ججز ہیں اس طرح بات آئی کو نہیں نہیں مسکنڈکٹ کیا کہ انہوں نے باتیں الزامات آئیت کی ہے نا ظاہر ہے پھر اب بھی تو بعد ثبوتوں تک جائے گی ثبوت پیش کی جانے چاہیے تھے ایک کیس کا حوالہ دیا گیا صرف جس میں اثر انداز ہو انہوں نے تو یہ کہا ہے اپنے سپیریئرز کو کہ ایک کمیشن بنائیں کمیشن کہہ سکتے تھے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے مگر پیشلی ججمنٹ ایک ہی ہے ایسی نہیں آئیشہ جس پہ انہوں نے کہا جب یہ شوکت صدیقی والا کیس ہوا تھا تو بندیال صاحب تھے میرا خیال ہے اس وقت تو انہوں نے یہی فیصلہ تھا کہ ججز کی مسکنڈکٹ جو ہے اس کو اگزیمن کیا جا سکتا ہے مگر یہ جو ہے کہ انکوئری کی جائے فلانے کے خلاف اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ججز کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو کیا کیا جانا چاہیے یہ کیا سپریم جوڈیشن کانسل کے آگے رکھنا چاہیے تھا سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیوں حالانکہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشن کانسل ایسے معاملے میں انوالو نہیں ہوتی اور وہ کہہ رہے ہیں اپنا جو رولز انس کو چینج کریں یہ بھی کہہ رہے ہیں بلکل ایسے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک باڈی چاہیے جو ججز کے کنسل اب وہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشن کانسل کا تو کھاتا نہیں ہے یہ کھاتا ہے انکوائری کا کیونکہ الزام لگے ہیں ایجنسیوں کے اوپر تو اگر الزام لگے ہیں تو پھر انکوائری کی جائے انکوائری تو پھر گورنمنٹ ہی کرتی ہے یہ سپریم کورٹ انکوائریز نہیں کرتا گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے انکوائری تو گورنمنٹ اس نسلے میں سنجیدہ ہے دو چار روز میں نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا کیابنٹ کے سامنے رکھیں گے یہ تجویز اور یہ کہ ٹی او آرز میں یہ خط اور ماضی کے معاملات بھی شامل ہوں گے وہ ہوں گے اب آپ عام طور پہ جو کمیشنز ہوتی ہیں وہ کہیں نہیں جاتی اور کیونکہ اب جو بھی یہ جج لگائیں گے اس کے اوپر ریٹائیڈ اس کے اوپر کہیں نہیں کہیں کہیں سے اعتراض آئے گا ہمارا تو سسٹم ہی ایسا ہے وہ کہیں گے نہیں جی یہ ہے تو نہیں پی ٹی آئی اپجیکٹ کرے گی یا تو آپ کو پی ٹی آئی والا سمپیٹی آئی والا سمپیٹی آئی جج آپ لگا دیں وہ کریں گے نہیں تو اس لیے یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپجیکٹ کرے گی اس کمیشن پر پر کمیشن بن جائے گی اور یہ چھے ججز اعتراض کریں تو یہ نہیں کریں گے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بھی میری پیشنگ ہوئی ہے یہ بلکل نہیں کریں گے یہ چھپ کر جائیں گے انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا آشا کیا امپیکٹ ہے اس کام کا ہاں امپیکٹ ہے تو ہے نا کیا امپیکٹ یہ ہے کہ کیا امپیکٹ ہے یہ ہے کہ کیا امپیکٹ ہے یہ ہے کہ تو یہ ہوتا یہ ہی ہے اس کو کہتے ہیں ڈومینو افیکٹ جب جسٹس صدیقی کا زمانہ تھا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ بڑی سٹرونگ تھی اور عمران خان بھی بڑا سٹرونگ تھا ٹھیک ہے حکومت بھی بڑی سٹرونگ تھی اس طرح تو حکومت تو ہے ہی نہیں there's no حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے it's not as strong as it was at that time اس وقت وہ سیم پیج تھا نا اس وقت تو اس وقت تو فرق ہے نا اس وقت ججز اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ عمران خان کی all on same page اب ایسے نہیں ہیں اب divisions ہو گئی ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ we have a problem now اور آپ نے پوچھا اس کی significance کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے far reaching consequences ہوں گے ابھی تو ہم نے یہی دیکھا ہے یہ ممکن ہے I won't say ممکن ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اور ججز بھی کھڑے ہو جائیں کوئی اور بھی کھڑا ہو کے پشاور سے کچھ کہہ دیں کوئی سندھ سے کچھ کہہ دیں کوئی ادھر سے کچھ کہہ دیں کوئی ادھر سے کچھ کہہ دیں آج چھے آوازیں ہو سکتا ہے یہ چھے ساتھ آٹھ نو دس آگے جاتے جاتے آوازیں بن جائیں آج نہیں کل کل نہیں پرسو تو یہ اب بات جو ہے نا یہ جیسے ججز مومنٹ کی ایک اہمیت تھی نا کہ اس کے بعد change ہو گیا وہ اور بات ہے سب سے پہلے پتھر کون پھینکے گا ویل بلنک پھینک اور ویل بلنک پھینک اب بلنکنگ والی بات تو اتنی نہیں رہی یہ پتھر پھینکنے والی بات ہے جسے صدیقی نے پتھر پھینکا تھا چار پانچ سال پہلے تو آج پھر جنہوں نے پتھر تو نہیں ہے تو اٹی سٹ دیتی ہے تو یہ اب میرا نہیں خیال کہ اس کو آسانی سے دبایا جائے گا دینٹ سے سر کس کا پھٹا اس کے دو کونسکوینسز ہوں ایک تو کچھ اور بھی اس قسم کی ریولیشنز اس قسم کی خط اس قسم کی کمپلینٹ آ سکتی درودر سے دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ کمیشن بنائے گی اور کافی پریشر ہوگا اس کمیشن کے اوپر کہ آپ ہیرنگز کریں اوپن ہیرنگز کریں تو بلا سکتے ہیں اس دور کے ڈی جی سی ڈی جی آئی ایس نہیں دیکھیں وہ آپ چھوڑے وہ کمیشن میرا خیال ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں نیشنل سیکیورٹی کے دارے ہوتے ہیں کہ وہ ان کیمرا پروسیڈنگز ہوتی ہیں پہلے بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں میں آپ کو بتا دوں ایک تو صحافی مارے گئے تھے تو اس کے لئے پر بھی کمیشن بنی تھی اور وہ بھی ان کیمرا ہوئی بہت سی باتیں اوپن لی ہوئی بہت سی چیزیں ان کیمرا ہوئی اس وقت جسٹس ساکر بن نصار نے اس کو کندکٹ کیا تھا he was not chief justice but he was the judge of the that commission سلیم شہزاد commission and others تو یہ یہ چیزیں چلتی ہیں سو اسلاموات ہائی کورٹ کیا اب اسٹیپیشن کو مطاعت ہونا پڑے گا اس قسم کے اور نہیں ہونا چاہیے لیکن الزامات کی حقیقت بھی تو جاننا بڑا ضروری ہے جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقت کبھی بھی نہیں ملے گی آپ کو ہوگا یہ صدی سی بات کہ یہ الزام ہے کس کی اوپر الزام ہے فرشتوں کی اوپر الزام ہے کہ کسی نے کیمرہ لگا دی کس نے لگایا آپ کو پڑتا کس نے لگایا نہیں ہمیں نہیں پتا کس نے فلانے کو گرفتار کی آپ کو پتا کس نے گرفتار کی نہیں پتا ہمارا خیال ہے خیال is not good enough کوئی evidence ہے کہ ISI was involved تو یہ باتیں ہوں گی ریکارڈ میں آئیں گی مگر فائنلی مسترض ہو جائیں گی کہ کوئی ہمیں ان کی رونے کونکیٹ ثبوت نہیں کوئی evidence نہیں ہے اور اگر evidence نہیں ہے تو یہ کہیں جائے گی نہیں بات مگر یہ ریکارڈ میں آگئی ہے لوگوں نے جنہوں نے پتھر پھیکنے شروع کر دی امپیکٹ آگیا اب اس میں اور آوازیں شامل ہو سکتی ہیں اور یہ سنو بول ایفیکٹ بن سکتا ہے بن سکتا ہے اور بہت خطرناک ہوگا اگر ایسے ہوا اس وقت بڑی کوشش ہونی چاہیے کہ سٹیبلیٹی کی ریسٹرین کی ریسٹرین اور سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے پھر اگر آپ انقلابی بننا چاہتے ہیں تو یہ انقلابی situation نہیں ہے یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی انقلابی situation اس کو بنائے گی وہ غلط فہمی ہے مرد کو مرد کوشش کریں اس کو بنائے گی یعنی اس کو کیش کرانے کی کوشش نہ کریں اور سپریم کورٹ نے اچھا کیا سوہ موٹو نہیں لیا اس پر اور کمیشن بنانا ہی بہترین حل تھا اس کا جواب تھا نہیں ہوتا ہمیشہ ایسی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سوہ موٹو لے کر کیا کریں گے سوہ موٹو لے کر کہیں گے حکومت کو کمیشن بناؤ انہوں نے اس سے پہلے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ آپ کمیشن بنائے بلکل ٹھیک ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ سیریس ایشو ہے بلکل مدافلت نہیں ہونی تھی ادارے میں مدافلت پر ناشتیل کریں گے اور اس نے دیکھا آپ نے چیف جسٹس جسٹس منسور کو بھی ساتھ لے گے اور وہ بھی آگے چیف جسٹس بنیں گے تو اس لئے بڑا کلیر کٹ سگنلز ہیں فرم دی سپریم کورٹ اور جوڈیشری سمارٹلی ہینڈل کر لیا گمین نے اس ماملے کو دیکھنا ہے مطلب ہے کہ سمارٹلی کیا یا دیکھنا ہے یہ مجبوری کے تیت کرنا پڑ گیا ہے مگر آگے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے اگر تو یہ دب جاتی ہے بات آگے نہیں بڑھتی تو پھر معاملہ آگے چلے گا مگر بات آگے تو مشکل ہے اب جیجمنٹس آنی ہیں پھر یہ چیزیں شروع ہو جائیں گے اگر جیجمنٹس عمران کے حق میں آئیں تو کچھ لوگ کہیں گے لو جی اسی تکہنے سنا سارا ڈراما سی اور اگر اس کے خلاف آئی تو پی ٹی آئی کہیں گے پریشر کے اندر آگے ہیں جیجز تو وی ارن ٹرمال سیریس ٹرمال جیوڈیشری is going to be a problem for the government and the establishment very right تو جو یہ خط ہے یہ سے نہ صرف یہ کہ آنے والے فیصلے متاثر ہوں گے بلکہ جو پچھلے سال میں جن جن جس سال میں یہ خطشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اثر انداز ہوئے کوئی ادارہ وہ سارے فیصلے بھی question ہو چکے ہیں اسی لئے آزم نزید طارد صاحب چاہتے ہیں کہ ماضی بھی اس میں شامل کیا جائے اگر commission inquiry کرے واپس آتے بریک کے بعد ایک اور افسوسناک پاکیا سیٹی صاحب جس کا خطشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا افغانستان کے ساتھ آپ کے معاملات خراب ہو تو دشتگردی کی نئی لہر شروع ہو جاتی ہے چینیز انجنئرز پانچ جو ہلاک ہوئے ایک خودکش حملے میں کہا جا رہا ہے کہ بائیس گاڑیوں کا فول پروف سکوٹ تھا لیکن پھر بھی اٹیک کرنے میں کامیاب ہو گیا جو خودکش حملہ آور تھا اس کے بعد چینیز حکومت پاکستانی حکومت سے جواب مانگ رہی ہے کیا جواب ہے کوئی جواب نہیں یہی جواب ہے کہ ہم پکڑ لیں گے پیچھے جائیں گے آپ کو فول پروف سکوٹی ملے گی دیکھیں 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 چینیز 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 پاکستان میں مخصف پروجیکس کے کام کر رہے ہیں اس میں کچھ ہمارے انٹرس میں ہے کچھ ان کے انٹرس میں کچھ دونوں کی انٹرس میں ایک سپسیفک کیمپین ہے ٹیروریزم کی that is aimed at to stop چین بکوز اس کے اندر بہت گریٹ پاورز امریکہ کا تو سب کو پتا ہے کہ امریکہ is anti-چینی اور امریکہ اور چینیز کے پروبیمز چل رہے ہیں اور امریکہ نہیں چاہے گا کہ یہ ایک آلٹرنیٹیو روٹ چینیز کو ملے پہلے دن سے جیسے وہ ہماری گیس لائن پاکستان کی اران اپوز جا تو یہاں بھی وہ نہیں چاہتے کہ چینیز کا یہاں فورپرنٹ پڑے مگر اس کے علاوہ انڈیا کا بہت 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 بڑا انٹرسٹ ہے اور امریکہ کا جو پولیس مین پولیس مین پولیس مین یہ لوکل تھگ ہے وہ انڈیا ہے let me tell you that انڈیا is in a بڑی اگریسیو قسم کی offensive defensive جیسے وہ کہتے ہیں policies اختیار کر رہے ہیں in this region وائے افغانستان یہ جو سارے وہاں گروپس ہیں جو ٹیروریزم کر رہے ہیں سارے کچھلیس ویڈی رویزم کر رہے ہیں کچھلیس یہ سب جو ہن کو funding مل رہی ہے اور سب مل رہی ہے from ڈیا یا یا اموپنی صغرہ i am openly saying this i have reason to believe this i have well reason to believe it obviously i mean i know a lot of these things because for various reasons one has followed this very closely indیا کی جو attitude انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے ڈوگل صاحب نے بھی بہت دفاہا بہت آئی ہے اور یہ پاکستان ہوتا کون ہے گلگتبلتستان بھی ہمارا ہے بلوچستان کے بھی ذکر وہی کرتے ہیں اور یہ آج سے نہیں کوئی آٹھ دس سال ہو گئے ہیں اب بڑھا دیا انہوں نے بہت زیادہ کیونکہ الیکشن ہے نا اس لیے اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ جو ان کے فارنل منسٹر ہے جائے شنکر صاحب وہ تو کھل کے بات کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ ہماری پولیسی ہے کہ پاکستان پاکستان اب یہ جو ہماری طرح سے باتیں ہوتی ہیں تجارت کھول دیں یہ کر دیں وہ کر دیں انڈیا اس وقت نریندر بودی کا انڈیا اسے نو موڈ تو دو اس یہ ساری ٹیررزم جو آئی وہ سپانسر کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ گیوریلہ وارفیر جو ہوتی ہے لوگ آئے بورڈر کراس کی آئے اتنا لمبا چوڑا ایک ہزار کلومیٹر کا بورڈر ہے آپ فینسنگ بھی کر دیں تو فینسنگ سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے دس لوگوں نے جانا ہوتا ہے پانچ لوگوں نے جانا ہوتا ہے گیوریلہ وارفیر کے اندر ریگولر آرمی بڑی ہے ہلپلیس ہوتی ہے آپ نے دیکھی لیا کہ گیوریلہ آرمی 20,000 طالبان نے 200,000 امریکن کو ڈیفیٹ کیا ان افغانستان ایسی ہوئے نا اندی 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 اندید تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ہوں کہ چینہ کو یہاں فٹرنٹ نہیں برانے دینا اور یہ جو لنک ہے میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا between the nationalist secessionist forces that are supported by india and the ISK میرا خیال ہے ISK کو بھی فوراں کہیں نہ کہیں سے power سے ہے اب وہ ڈیریکٹ انڈیا ہے یا امریکہ i can't say i don't have that information but the statement جو ابھی طالبان کی طرف سے TTA کی طرف سے جو statement آیا ان کے ایک وزیر نے کہا ہے نام نہیں لیا ان نے کہا یہاں ہمارا ہاتھ نہیں ہے باہر کے ملک کے لوگوں کا ہاتھ ہے تو آپ ادھر بھی دیکھیں وہاں بھی مسئلہ ہیں آپ کے تو اس لئے یہ اب ہماری جو فوراں پولیسی ہے نا فوراں پولیسی کے تین حصے تھے ایک ہے چائنا ایک ہے امریکہ اور ایک ہے انڈیا جی چائنا، امریکہ اور انڈیا اب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ we were working with the Americans but not working with them ہم اپنی انڈیپینڈنٹ فوراں پولیسی خفیہ طور پر چلا رہے تھے مہانستان میں اس کے لئے امریکنوں نے ہمیں معاف نہیں کیا اب جن کو ہم نے سپورٹ کیا تھا وہ الگ ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو survive کرنا ہے ہم نے TTA اور ISK اور بلوچ نیشلس کو take on نہیں کرنا ان کے اپنے مفادات ہیں ہاں وہ کہتے ہیں ان کو take on کیا یہ کٹھے ہو گئے ہمارے خلاف ہم اٹھ جائیں گے وہ آپ government بن گئے ہیں تو یہ guerrilla warfare ان کے خلاف شروع ہو جائے گی وہ آپ نے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے hands off ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار ان کو take on کرو وہ کہتے ہیں ہم کیسے take on کریں ہم تو ہم سٹیبل ہو گئے ہیں ہم تو status quo والے بن گئے ہیں اب یہاں ہمارے بلد عظام لگتا کہ آپ پاکستان کے پٹھو ہیں ہم تو یہ afford نہیں کر سکتے تو یہ آپ خود deal کریں ان کے ساتھ ہم کیسے deal کریں ہم ان کے ساتھ کیسے deal کریں گے ہم ان کے ساتھ کیسے deal کریں گے وہ guerrilla warfare ہے تو کیسے آپ deal کریں گے ان کے ساتھ آپ نے تو بڑی مشکل سے سوات کے اندر وزیرستان کے اندر ان کو بڑی مشکل سے آپ نے جنگ کر کے ان کو نکالا یہاں سے ختم نہیں کر سکے آپ وہ چل گئے کہیں اور وگر آپ ختم نہیں کر سکے you didn't win the war against them they just went across the border تو war continues تو اس لئے ہماری فورن پالیسیز پرانی فورن پالیسیز کی وجہ سے جو بالکل غلط تھی جس طریقے سے شورٹ ٹرم آپ نے امریکہ انڈیا اور آنستان کو کیا اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کی جو فوج ہے اور آج کی جو اسٹیمیشونٹ ہے وہ کیا کریں وہ تو کہتے ہیں we have inherited this problem وہ جو ہمارے چلے گئے ہیں انہوں نے یہ problem بنایا تھے اس وقت کیا صورت حال سے ہم اس کے اوپر تو تفسرہ نہیں کر سکتے ہم نے تو اب جا کے ڈیل کرنا بگر اب ہمارے لئے بڑا مشکل کام ہو جائے تو کیا کریں پھر اسے انٹرنیشنل لیول پر اٹھایا جائے اس پر solutions لیے جائیں لوجیکل solution of this issue کیا ہے کہ نہ آپ افغانستان کو on board لے سکتے ہیں نہ انڈیا آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے اور امریکہ اگر یہاں پر پروکسی اس کے ذریعے چینہ کو نہیں آنے دے رہا تو سی پیک کا فیوچر کیا ہوگا سکتے ہیں محمود ہے شکریہ میں مزاگ کر رہا تھا اب بہت بڑے ایوترنز پر انگے کے کام ہیں تو انگے کے کام ہیں انگے کے کام ہیں کہ کام خات کا تیاریاں سب کا خدشہ افغانستان کی طرف ہی جاتا ہے وہ اپنے نشاندہی بھی کر دی پاکستان ایک کاروائی کر چکا ہے اور ہمارے ڈیفنس مینیسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کاروائیاں پاکستان میں اب ہو رہی ہیں یہ افغانستان سے ہی ہو رہی ہیں ایک اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اسی جا کے ایک کا جہاز جا کے پیپیسیوڈ دو چار بمپ آ رہے ہو توڑا خیال ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے This is a strategic policy on the other side آپ نے جا کے جو دو بمپے پہ پہا ہے وہ ٹیکٹیکل کسی چیز ہے وہ کوئی سٹریٹیک چیز تو نہیں ہے تو ان کا تو ایک لانگ ٹرم اجندہ ہے جس کے پیچھے پیچھے فارن پاہر ہیں وہ آپ کی دو جہاز کی سٹائکس اور درونز کے ساتھ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ نے بھی تو کر کے دیکھ لیا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا so یہ ہے we have a very serious problem on our hands this will require both use of military power and diplomacy and frankly some concessions right اور وہ آپ تیار دیں یہ کرنے کی چلیں لیکن آپ نے کوئی نہ کوئی conclusion یا کوئی نہ کوئی way out تو بتا دیا آپ اس پر implement کرنا کام ہے ہمارے فیصلہ سازوں کا آپ آج کل افطار میں ہیں ایک تصویر آپ کی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر ایک ملاقات آپ کیوں سے ہوئی جو بات نہیں کر رہے کسی سے آپ سے کوئی بات ہوئی آپ کیوں من من کر رہی ہیں آپ سیدھی بات کیوں نہیں کرتی آپ من او ان چاہتی ہوں میں آپ سے کہ آپ مجھے بتائیں یہ ٹائم ہے کے نہیں نہیں ٹو منٹس لیفت بٹ میرا خیال ہے کہ آپ دو منٹوں میں بہت بڑی بات کر سکتا ہے نواز شریف صاحب سے آپ کی ہوئی ہے میٹنگ سنے آپ نے انہیں عمرے پر جانے سے روک دیا ہے خدا دا خوف کرو میں کون ہوتا ہوں بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی بہت بڑے بیزی تھے وہ پہلے تو لندن میں بڑی ملاقاتیں ہو جاتی تھی مگر جب سے وہ آئے ہیں ایک آدھی ملاقات ہوئی تھی پھر یہ بیزی ہو گئے ظاہر ہے اب تھوڑا سا مصروفیت کام ہوئی ہے تو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آجو افطار پر آجائیں ہم ہی تھے اور تو کوئی نہیں تھا فیملی تھی مریم صاحبہ بھی آگئی ان کا بھی افطار تک ختم کر کے تو آگئی تو میاں صاحب تھے میں تھا جگنو تھی حسن حسین تھی ان کی ایک اہلیا تھی اور جنید بھی تھا اور مریم کی بیٹی بھی تھی فیملی ٹائپ چیز سین تھا اور کوئی سیاست نے ڈسکس کی میں آپ کو بتا دوں آپ کو بڑی مایوسی ہوگی جو سن کے اس قسم کے مواقع پر ہم سیاست نہیں ڈسکس کرتے پھر کس قسم کے مواقع پر کرتے ہیں آپ وہ خفیہ ہوتے ہیں آپ نہیں بتائیں گے اتنی سے بھی بات نہیں ہوئی جہاں سارے بیٹھے ہوں آپ کو میں بتا دیتا ہوں بات کیا ہوئی میں نے میاں صاحب سے پوچھا کھانا وہاں بہت اندھا ہوتا ہے اور میاں صاحب بہت دیکھتے ہیں کہ صحیح ملا ہے نہیں ملا آپ کو یہ ٹرائی کیا آپ نے یہ یہ ٹرائی کریں یہ تو خیر وہ بہت اندھا تھا بہت اندھا تھا کیا تھا ویسے کوئی ایک ڈش آپ کی فیورٹ پلاو بھی تھا مسور کی دال بھی تھی چکن تھی دیسی اور بہت خوش تھا اس سے پہلے افتاری تھی اس سے آٹھ دس چیزن تھی اور میاں صاحب بہت خیال کرتے ہیں خوش خراک ہیں مہمان آوازی بھی بڑی کرتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں پہلے میں نے پوچھا پہلے میں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا زبردست جگہیں ہیں جہاں آپ کو کھانا پسند آیا انہوں نے کہانی پوری شروع کی کالیج کے زمانے سے سکول کے زمانے سے تو خیرے لگے یاد ہے آپ کو نان کباب ہوتا تھا تو میں نے کہا وہ تو کرسچن تھا نان کباب بناتا ہے ان کو ابھی تک یاد ہے نان کباب تو وہاں سے بات شروع ہوئی پھر مچھلی کہاں سب سے بہتر ملتی ہے گوشت کہاں سب سے بہتر ملتا ہے کباب کہاں سب سے تو انہوں نے پورے لاہور دورہ کروایا تو اب وہ کسی وقت میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پورا پروگرام کرنا چاہیے کہ جو جگہ میاں صاحب نے بتائی ہے میں سوچ رہا ہوں میں جا کے چیک کرو پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا میں نے کہا تجھ سے کہہ رہے ہو کہ وہ نارکلی دے آخیرتے جا کے ایک چھابڑی والا ہندہ سی تو وہ مچھی بڑی زبردست پر ہندہ سی میں کہا آپ رومینٹسائز کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ اس کالیج کے زبانے میں دو سیاروں کے ساتھ گئے اور مچھی کھا لیا تو اسی ہنوی سو سالوں کے بعد کہتے بھی وہ بندہ کوئی نہیں ہونا تو وہ بڑی ڈسکشن ہوئی وہاں اور ہمیں بھولکیاں باتیں ہوں پھولکیاں باتیں کرتے رہے ہیں انہوں نے بتایا پھولکیاں لیں کہ وہ پھولکیاں ہوا میں نے پوچھا کہ آپ جب ہر سال جاتے ہیں اور رمضان کے آخری اکشرے میں کہے کہ میں اس سال شاید نہیں جاؤں گا تو یہ ایک خبر تھی کیونکہ میرا خیال تھی کہ وہ جا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی میں ادھر ہوں تو میں نے کہا لندن کا کیا پلان ہے میں نے کہا چلے میں بھی چلتا ہوں بیٹھ کر چھنڈے موسم میں تو کہنے لگے نہیں ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے بہرحال جب ہوگا تو دکھا جائے گا ابھی وہ کوئی پروگرام نہیں ہے ساوزی ریوی جانے کا پروگرام ہے ابھی وہ یہی ہے یہ تھوڑا سا سرپرائز بھی ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑے مایوس ہیں تھوڑے ڈپریس ہوئے ہیں بلکل ریلیکس اور بلکل کیسول کوئی سٹرین نہیں کوئی سٹریس نہیں تو میں بھی ظاہرت دیکھ رہا تھا کہ کچھ سٹریس ہو تو پتہ لگے آپ نے شباہ شریف صاحب کا نہیں پوچھا حال چل نہیں موقع نہیں ملا وہ تھے نہیں وہاں تو ان کا کیا پوچھنا تھا اچھا میں نے کہا شاید حال چل لیکن بھائی سے بھائی کی بات نہیں بھائی سے بھائی کی بات ہوتی ہے بھائی کی بات نہیں انٹریسٹنگ کافی کھانوں کے نام لے لیے گئے کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ لوگ سے مراد کیا مطلب بھی دن پارٹی اور آؤٹسائید چاہاں تو آپ نے کوئی کسوٹی شروع کر دیا نہیں نہیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر بات آئے ہی کئی تو کونسی بات آئی کس کی بات آئی نہیں یہ تو نہیں میں تاؤں گا اچھا بھی دن پارٹی اور آؤٹسائید 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 ہم یہی مان لیتے ہیں واپس آتے ہیں بریک کے بعد جب پہلا شو تھا آپ کی واپسی میڈیا میں ہوئی تھی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی واپسی آپ کو کیسی لگی تو آپ نے آغاز میں میڈیا پر پابندیوں کا تذکرہ کیا تھا ایک سوال اس سے ریلیونٹ آیا ہے اور یہ ہے رضی الدین صاحب کراچی سے وہ آپ سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں جتنے بھی جنرلسٹ تھے جب پی ٹی اپنے پیک پہ تھی پاور پہ تو کافی لوگوں پہ پرسنلائزڈ اٹیکس ہوئے ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوئے لوگوں پہ چینل چھوڑنے پڑے آپ پہ بھی بہت سوئر پی ٹی ای نے اپنے پیک پہ بہت قسم کے الزام لگائے اور آپ کو ٹارگیٹ کیا اس کے باوجود جنرلسٹ جنہوں نے کبھی بھی پی ٹی ای کی پوپولیریٹی کو یا پھر اس کی از اپولیٹیکل فورس جو اس کی ویلیو ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا دیکھئے انیلیسز ہوتا کیا ہے انیلیسز میں اگر باعث آگیا تو انیلیسز نہیں ہے پھر اپنین بن جاتا ہوا اپنین اور انیلیسز میں فرق ہوتا ہے میری ذاتی اپنین کیا ہے مجھے لائک کوئی چیز اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے وہ ایک بات ہے مگر کیا ہوگا کون اس کے پیچھے ہے کیا ہے وہ ایک فیکچول بات ہے تو اس لیے میرے وہ سیچویشن نہیں ہے کہ جیسے تمہاری سیچویشن کہ تم بیٹھ کے تین لوگوں سے بھی سوال پوچھ سکتی ہو تمہارا اپنا موقف کیا ہے وہ تو تم نہیں بتاؤ گی تم تو ان سے پوچھو گی کہ آپ ایکسپرٹ سے آپ بتائیں ایسی ہے نا سالہ جو یہاں جو سلسلہ میڈیا کا چل رہا ہے کہ ایک انکر ہے اور وہ لوگوں سے پوچھ یہاں سیچویشن فرق ہے یہاں you are the anchor I am not the anchor آپ مجھے پوچھ رہی ہیں سوال تو اگر میں جواب جو ہے وہ جھوٹا دوں گا یا ایسا جواب دوں گا جو جس کی بنیاد نہیں ہیں تو کل کو لوگ پروگرام میرا دیکھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ میں ایک ہوں نا تو میرا پروگرام جو ہے is based on analysis likes and dislikes کے اوپر نہیں ہو سکتا اگر یہ ہو گیا تو یہ چلے گا نہیں اسی لیے نوے کی دہائی میں میں نے پیپلز پارٹی کی دونوں کونتوں کو سپورٹ کیا اور پھر بہت تنقید کی سپورٹ کرتا تھا کہ نئی حکومت آئیے پہلا ان کو چھے مہینے سپورٹ کرنا چاہیے ان کو موقع دینا چاہیے بہت سخت تنقید کی بنیدیر بھٹو نے میرے سے بات کرنی چھوڑ دی مگر پھر بھی ہم دردیاں بھی رہی کیونکہ جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں ان کے ساتھ کھڑا رہا مینہ صاحب کے ساتھ بھی ایسی جب یہ بنیدیر بھٹو پر حملے کر رہے تھے تو میں بی بی کے ساتھ کھڑا تھا جب بی بی نے ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیئے تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا جب انہوں نے میڈیا کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیئے تو میں میڈیا کے ساتھ کھڑا تھا تو میرے میں یہ کوشش رہی ہے کہ میں کسی ذاتی طور پر کسی کے خلاف محاظ نہ بناوں کیونکہ میرے ساتھ صرف ایک حکومت نہیں آئیشہ میرے ساتھ ہر حکومت نے جب بات پسند نہیں آئی میری تو انہوں نے میرے اوپر تشدد کیا not physically definitely physically بھی ہوا زیاد صاحب کے زمانے میں مگر بین ازیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں اس قسم کا تشدد نہیں ہوا اس قسم کا پریشر نہیں آیا مگر میاں صاحب کے زمانے میں آیا اور اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں بھی بڑا پریشر آیا پھر نہیں بھی آیا اور اب بھی آیا ہے اور آج بھی آ رہا ہے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں میں وہ پوچھ رہے کیسے اس کا صرف میں یہی اس کا جواب دوں گا کہ اللہ میاں نے dependent نہیں بنایا کسی پر اگر آج میں یہ باتیں اس چینل پر کر رہا ہوں اگر کسی کو یہ پسند نہ آئیں چینل کے مالکان کو اور اگر وہ چاہیں کہ میں چھوڑ دوں مجھے بالکل کوئی ان کے خلاف تاثر نہیں ہوگا نہ ہی میں کوئی emotion ہوگا اس کی وجہ یہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو پریٹیک کرنا ہے اگر میں کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں جس سے ان کا انٹرسٹ نقصان ہو رہا ہے یا کہے خسیری صاحب خدا حافظ یا یہ کہ میں سیدھا ہو جاؤں یا میں کہوں خدا حافظ تو میرا نہیں خیال اس کو پرسنلی لینا چاہیے ہر ایک کے اپنی مجبوری ہوتی ہے ہر ایک اپنے اپنے ضمیر کے ساتھ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر الزام نہیں لگانے چاہیے تو آج اگر مجھے یہاں میں بیٹھا ہوں اور میں کوئی بات کر رہا ہوں جو کہ شاید اس چینل کی منیجمنٹ کو نہ پسند آئے they have every right to ask me مت کرو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور اگر میں کہوں کہ جی سوری میرا انیلیسس کا نقصان ہو جائے گا تو پھر مجھے دیکھے گا کون اگر میں حقیقت نہیں بیان کروں گا تو آپ کا پورا حق ہے آپ مجھے کہیں چلے جائیں میں بالکل آپ کے خلاف کوئی بری سورٹ نہیں سوچوں گا میں سمجھے آپ کی مجبوری ہے صحیح ہے تو اس لیے بہت سے چینلز مجھے اپروچ کرتے رہے کہ آپ آئے میں میں نے ان سے کہا آپ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب میں انیلیسس کرتا ہوں تو میں کیسے کہوں جب آسمان میں بادل آئے میں تو میں کیسے کہوں کہ سورج برے جائے سورج جو ہے وہ چال رہا ہے میں نہیں کہہ سکتا لوگ بے فکوف نہیں ہیں لوگ مجھے سنتے ہیں بکوز میری کوئی کریڈیبلیٹی ہے میری کوئی پریڈکشن میں حقیقت ہے اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے اپنی اگر کوئی ذاتی باعث ہے اس کو میں منیمل رکھوں انسان ہوں باعث تو کئی نہ کئی آئی جائے گا مگر اور پھر آپ بتا دیں کہ آپ کا باعث ہے کہ آپ کی ایک ٹلٹ ہے تو پہلے تو میرے پر یہ الزام تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ہیں جبکہ زرزاری صاحب نے مجھے چیف منسٹر نومینیٹ کیا اس وقت لوگ کہتے ہیں پپلی ہے دوزار تیرہ میں میاں صاحب نے تو بعد میں کیا مجھے تو زرزاری صاحب نے نومینیٹ کیا تو لوگ تو کہتے ہیں پپلی ہے پھر لوگ کہنے لگے تو نون لی کرے اور اب کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ پی ٹی آئی والے بھی تھوڑا سے خوش ہوگئے کہ آپ نے یو ٹرن لے لیا اور آپ نے اپنی لائن چیجھ کر لیا میں نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا میں نے اپنا وہی حقیقت بیان کر لیا پسند آئے یا نا پسند آئے اور اگر نہیں پسند آتی تو مجھے فارق کر دے اور اگر فارق نہیں کر سکتے تو سنے پھر میں نے کیا کر دے میں منڈ نہیں کروں اوکے اوکے اپنے نیلیسز میں جو ذاتی پرخواہ ہے وہ لانا اس کو کنٹرول کرنا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے اور تفسرے اور ذاتی رائے میں فرق کیا ہے یا آپ نے بھی جانا کچھ مزید آپ جاننا چاہیں تو آپ اس نمبر پر اپنا سوال ویڈیو میسج کے ذریعے بھیجئے ایک لیپ رانتا کے لیے